بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل فوڈیز و فوزگیا آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج یہ جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے روگنی نان کی ریسپی جو بغیر تندور کے بغیر اوون کے بلکل بزار جیسے جو ہے روگنی نان آپ کے لئے آپ تیار کر رہے ہیں اس کے لئے جس ہمیں سب سے پہلے چاہیے مائدہ یہ میرے پاس آدھا کلو مائدہ ہے اس میں ہم جو ہے ڈرائر انگریڈینس پہلے شامل کر لیں گے یہ میرے پاس انسٹنٹ ایس ہے ایک پیکٹ جو ہے ساشی اس کا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اچھا جی اچھا جی وان ٹیپر سپون جو ہے پی سی بھی چینی شامل کر دی وان ٹیپر سپون ہم نے پی سی بھی چینی اس میں شامل کر دی ہے ہم نے وان ٹی سپون نمک کو شامل کر دیا ہے اب یہ جو ہے سارے ڈرائر انگریڈینس ہیں ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں پہلے مائدہ جو ہے اچھا سا آپ پہلے ہی چاند کر دیں اس کو بہت ساوٹ ساو جاتا مائدہ چاندنے سے اس میں کوئی گھٹلی برا نہیں ہوتی اس میں ڈالیں گے یہ میرے پاس دئی ہے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے جو ہے یہ آپ میں شامل کرنی ہے تھنڈی چیز کوئی بھی شامل نہیں کرنی چونکہ اگر آپ تھنڈی چیزیں شامل کردیں گے تو جو ہے پہلے اٹھا سکیٹھان جائے اٹھا سکٹھان جائے جائے گھر ہمیں اٹھا سکٹھانے میکس پر بائی میں کریں ہلکا تھرا تھرا پانی شامل کر کے میں اس کو گونڈ دوں گے ڈو ہماری اچھے سے گونڈ کے تیار ہو چکی ہیں اب ہم اس کو بول میں نکال لیتے ہیں اب ہم اس کو ہلکا سا گریز کر کے اس کو کور کر دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے ہماری اچھے سے رائز ہو چکی ہیں اب ہم اس کی پیڑے کر لیتے ہیں نان کے لیے دیکھیں جی اس کی ساری ایر ہم نے ریموو کر دی لی ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو بیل لیا ہے اب ہم اس کا کنارہ بنائیں گے اب اس کا بند گیا ہے کنارہ اب یہ ہمارا کنارا جو ہے بن چکا ہے اب ہم جو ہے اس کے سینٹر میں نشان لگائیں گے آپ جو ہے جو پیزا کٹر ہے آپ اسے لگا سکتے ہیں جو ہے آپ جس چیز سے ہے جو نا آپ کو جو ایزی لگے آپ اسے آپ اس کے سینٹر میں نشان لگا لیں اب میں نے کڑائی کو جو ہے نا میڈیوم ہیٹ کے اوپر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے اوپر یہ جو ہے نا اس کا ڈکھنا وہ بھی میں نے اس کو رکھ دیا تھا تاکہ یہ گرم ہو جائے تاکہ یہ گرم ہوگا تو اس کے ساتھ جو ہے نان اچھے سے چپک جائے گا اب میں اس کو ڈکنے کے اٹھاتی ہوں اس کو ہم ہلکا سا پانی لگائیں گے تاکہ یہ ڈکنے کے ساتھ چپک جائے ہم نے اسے اوپر کانی لگا دیا ہے اب یہ ایک انڈا ہم نے جو پھینٹا ہوا تھا اس کو بریش ہی مدد سے اس کو لگا دینا ہے انڈے سے یہ ہوگا کہ سر کلر بڑا اچھا سا آ جائے گا اب ہم اس کے اوپر یہ تل لگا دیں گے آپ اس کے علاوہ کلونجی بھی لگا سکتے ہیں یہ میں نے جو ہے نا وائٹ اور بلیک دونوں کلر کے میرے پاس تل تھے وہ میں نے اس کو لگا دیا ہے اب ہم اس کو ہم اس کو کبھل کر دیتا ہوں یہ نشر ہے اس سے یہ ساتھ دیکھیں میں کوشش کرتی ہوں کہ ہمارا نان والا جو ڈزائن ہے وہ بن جائے ساتھ دیتا ہوں ساتھ دیتا ہوں یہ میرے پاس تل ہے پوائٹ اور بلیک یہ تل میں اس کے اوپر لگاؤں گی اب پہلے میں ڈگنا اس سائٹ پہ رکھوں گی تاکہ یہ تھوڑا نیچے سے پک جائیں پھر اس کو میں اٹھاؤں گی اب یہ تھوڑی سی ایک سائٹ سیٹل ہو چکی ہے اب ہم اس کو اٹھا دیں گے چلیں آپ دیکھتے ہیں کہ نان کی کیا کنڈیشن یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے نان ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں اور ہم اس کو پھاتے ہیں ہم اس کو ہلکا ہلکا گی لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا دوسرا نان بھی ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو بھی گی لگا لیں گے ریڈی ہو چکے ہیں یہ ہماری ریڈی نان کی ریسپی آئی ہو آپ کو بہت اچھی لگے گی دیکھیں دیکھنے میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں کھانے میں بھی اس سے زیادہ مزیدار ہے اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا جن کی صحت رہی تو پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنے اور اپنے پیاروں کا خاص کیا رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ